بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویباس ویباس اسمبلی لینگویڈ ٹوٹوریل سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدہ ڈوگر ویباس پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ انڈڈکشن ٹو اسمبلی لینگویڈ اسمبلی لینگویڈ کیا ہوتی ہے اسمبلی لینگویڈ ہم کیوں پڑھتے ہیں اور اس کے کیا ایڈوانچز ہیں تو ویباس لیکچر نمبر ٹو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ what is computer languages type of programming language low language کیا ہوتی ہیں and high level language کیا ہوتی ہیں تو آئیے start کرتے ہیں آج کے لیکچر کو computer languages way of communication is called language ویباس کسی کے ساتھ communicate کرنے کا جو way ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں language کہتے ہیں a set of word used to write program is called programming language to communicate with computer we need some languages تو ویباس اگر ہم کچھ words کا set بنا لیں اور اس سے ہم کچھ پروگرام لکھ دیں تو اس سے ہم کہتے ہیں یہ ہماری ایک پروگرامنگ لینگویڈ ہے ویباس اگر آپ نے computer کے ساتھ communicate کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ languages کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ computer صرف سمجھتا ہے بائنی لینگویڈ کو یا zero and one کو سمجھتا ہے اب اس کے لیے ہمیں اس کے ساتھ communicate کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ languages کی ضرورت پڑتی ہے type of languages کی بات کی جائے تو دو طرح کی languages ہوتی ہیں ویورس ایک low level language ہوتی ہے اور دوسری high level languages ہوتی ہیں اب اگر ہم بات کرتے ہیں low level languages کی تو low level languages کے اندر کی بھی دو languages ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس machine language آ جائے گی اور ایک assembly language آ جائے گی assembly language کے بارے میں ہم پڑھ لے پڑھ چکے ہیں اور high level language اور machine language کے اندر میں میں آپ کو ابھی بتا جاتا ہوں اگر ہم بیورس machine language کی بات کرتے ہیں a language in which instruction are written in binary code is called machine language بیورس اگر آپ کی instruction جو آپ پروگرام لکھ رہے ہیں اس کی instruction اگر آپ binary code میں لکھتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک machine language ہے computer understand only binary form machine language program is directly understood by the computer اب یہاں بھی point یہ ہے کہ computer understood only binary form computer جو ہے نا صرف binary form کو understand کرتا ہے جبکہ machine code جو ہے نا یا مشہارہ machine language جو ہے نا اس کا پروگرام بھی ہم کس میں لکھتے ہیں binary form میں لکھتے ہیں اگر ہمارا binary form میں لکھا ہوا پروگرام computer کے ورن کرتے ہیں تو بیورس اس کو computer directly understood کرے گا اگر اس کو directly understood کرے گا تو صاف زیادہ اس کی speed بھی جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی the speed of machine language program is faster than high level language تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ machine language level language جو ہے نا machine language کا پروگرام is faster than high level language اب اگر high level language کی اگر ویورس بات کرتے ہیں a language in which instructions are written in English over syntax is called high level language ویورس اگر ہم نے کوئی ایسا پروگرام لکھتے ہیں اس کی instruction انگلیش میں ہو یا اس کو کسی خاص syntax ویورس یہ syntax اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کچھ خاص rules ہوں گے یا اس کا کچھ خاص structure ہوگا اگر ہم اس میں وہ پروگرام لکھتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا لکھا ہوا پروگرام high level language کا پروگرام کہلائے گا high level language is close to human language ببس high level language کے پروگرام close to human language جاؤ گے جبکہ binary language یا machine language کے پروگرام جو ہے نا وہ close to computer ہوتے تھے اب اگر high level language کی بات کی جائے تو اس کی example میں ہم کہہ سکتے ہیں جاوہ ہے سی ہے سی پلسس ہے پی ایچ پی ہے یا visual basic یا تمام ہمارے پاس کون سی ہیں high level language کے سمجھنے کے پروگرام لینگوڈجز ہیں اب بات کی جائے difference between low level language and high level language کی تو ویورس یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک high level language کا پروگرام ہے اس میں لکھا ہوا ہے hash sign include less than sign stdio.h اس کے بعد wide main اس کے بعد braces start کی printf allos of the یعنی کے ساتھ the document لے دیا اور اس کے بعد braces کو close کر دیا تو ویورس یہ میرا ایک high level language کا پروگرام ہے جبکہ یہ والا zero and one کی فارم پہ جو لکھا ہوا ہے یہ میرا ایک low level language کا پروگرام ہے ویورس high level language کے پروگرام کو دیکھ کے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کو understand کر سکتے ہیں اس میں اگر کوئی error آ جائے تو ہم اس کو دورس کر سکتے ہیں اس کو edit بھی کر سکتے ہیں جبکہ binary language کا پروگرام ہم understood نہیں کر سکتے کیونکہ binary language کا پروگرام جو ہے نا وہ machine کے زیادہ قریب ہوتا ہے جبکہ high level language کا پروگرام انسانوں کے یا user کے زیادہ قریب ہوگا but ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا low level language کا پروگرام ہے close to computer ہے جبکہ high level language کا پروگرام close to user آ جائے گا پس low level language میں اس کی processing speed جو ہے نا یہ timing جو ہے نا وہ fast ہوتی ہے جبکہ high level language کے پروگرام کی processing speed جو ہے نا وہ slow ہوگی تو یہ کچھ difference ہیں ایک تو پہلا difference تو یہی آ جائے گا کہ high level language کا پروگرام جو ہے نا وہ arm user understood کر سکتا ہے جبکہ low level language کے پروگرام کو arm user understand نہیں کر سکتا اس کے بعد computer ہمارا directly binary language کو سمجھتا ہے تو اس کی speed جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی جبکہ high level language کا پروگرام کو پہلے ہمیں compile کر کے اس کو object code میں یا machine code کے اندر convert کرنا پڑے گا تب جا کے computer اس کو understood کرے گا تو میں امید کرتا ویورز آج کی ویڈیو کیا آپ کی سمجھ آگی ہوگی میرے ویڈیو دکھنے کا شکریہ میرے چینل کو سبسکر کرنا نہ بولیں تو نیکس لیچ تک بائی اوکے لوف